سیرت محمد علی پر مولانا دریابادی کا دی باچا ماضی قریب میں اسلامی ہندگی سے زمین نے جو چوٹی کے آکابیر و مشاہر پیدا کیے اگر یہ سوال ہو کہ بلہاد جامعیت ان میں سر فہرست کس کو بنایا جائے اور کون ایک ایسا شخص انتخاب کیا جائے جس کی سوانیہ حیات کے اندر اجمالا پوری اثر حاضرہ کی تاریخ آ جائے تو جواب میں صرف ایک ہی نام لیا جا سکتا ہے اور وہ نام امت کے محبوب ترین ناموں محمد اور علی کا مجموعہ ہوگا اس دور نے یقیناً بعض بڑے اور جلیل القدر علماء دین پیدا کیے لیکن ان کی ناموری صرف دینداروں کے طبقے تک محدود رہی بعض نامی و گرامی مشاہیخ طریقت پیدا کیے لیکن ان کا نام بس مریدوں اور معتقدوں ہی کی زبان تک رہا بعض مشہور ریفارمر پیدا کیے لیکن ان کی اور ان کے ریفارم دونوں کی شہرت انگریزی تعلیمی آفتہ گروہ کے حدود سے آگے نہ بڑھی بعض زبردست خطیب اور لیڈر پیدا کیے لیکن انہیں کانفرنسوں کے پلیٹ فارم اور کانگریس کے ڈائس کے باہر کسی نے نہ جانا یہ چیدہ مشاہر اور اکابیر کا حال ہوا دوسروں کی آوازیں اور بھی پستر نکلیں اور ان سے بھی تنگ تر دائروں میں گونج گونج کر رہیں ملک کے طول و عرض میں بس ایک ہی ہستی ایسی تھی جس کی آواز مشرق نے بھی سنی اور مغرب نے بھی شمال نے بھی اور جنوب نے بھی ہمالیہ کی بلندیوں نے بھی اور گنگا کی لہروں نے بھی پڑھے لکھونے بھی اور انپڑھونے بھی عالموں نے بھی اور جاہلوں نے بھی بڑھوں نے بھی چھوٹوں نے بھی سرداروں نے بھی اور خاک ساروں نے بھی شہر کے محذبوں نے بھی اور دیہات کی گواروں نے بھی وائس رگل لوج کی چمکتی اور جگ مگاتی ہوئی برجیوں نے بھی اور جہل خانے کی تنگ و تاری کالکوٹریوں نے بھی راجوں مہاراجوں کی قصر و ایوان نے بھی اور فاقہ کشوں کے ٹوٹے پھوٹے جھومٹوں نے بھی اس کا کلام سن سن کر ڈرائنگ روم کے کوچ اور صوفے کھل کھلا کھل کھلا کر ہسے اس کا پیام سن سن کر مسجد کے محراب و ممبر بل بلا کر روئے خان قاہیں اور مدرسے پارک اور نشات خانے کھندر اور ویرانے قوم پروروں کی کانگریس اور فرقہ پروروں کی کانفرنس پریس اور پلیٹ فارم ڈیوبند اور ندوہ فرنگی محل اور علیگر جمیعت العلماء اور مسلم لیگ سب کے سب اس سے معنوس اور معلوف سب کے چپے چپے پر اس کے نقش قدم کے نشان سب کا ذرہ ذرہ اس کے خیر مقدم سے لطف اندوز معاصر اور حریف بہت سے تھے پر قبول خداداد اور مرجعیت تام کی دولت سے وہی ایک ممتاز یہ سعادت ذر بازو کا نتیجہ نہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کا ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے بزرگوں کا قول ہے یقیناً صحیح ہوگا لیکن آنکھوں کا مشاہدہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا ہو گیا تھا اللہ کے بندے اس کے ہو گئے تھے محمد علی نے اپنے کو اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا تھا خلق نے بھی اپنے تئیم محمد علی کے لیے وقف کر دیا وعدہ ربانی کے یقیناً جو لوگ ایمان اور نیک آمال کرتے رہے ہیں خدا رحمان ان کے لیے خلق کے دل میں محبت پیدا کر دے گا کی تفسیریں لفظ و عبارت میں بہت دیکھی تھی گوشت و پوست میں مجسم تفسیر محمد علی کی زندگی میں نظر آئی محمد علی کی زندگی میں نظر آئی